اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں عالم اسلام کی بالعموم اور پاکستان کی بالخصوص ایک عظیم اسلامی درسگاہ میں جس کا نام جامعہ محدث آزم ہے یہاں پہ ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے وہ درس نظامی کا پورا نظام ہے پرانے فنون جو ہیں درس نظامی کے وہ پورے چل رہے ہیں جو بچہ ہمارے پاس یہاں درس نظامی پڑھتا ہے اس کو میٹرک ایف ایف ایسی یا گریجوشن جو ہے وہ فری لی ادارہ جو ہے وہ کرواتے ہیں اور ساتھ بھی اس کو کھانے کا بھی سارا سسٹم دیا جاتا ہے جو یہاں سے آتے قریبی بچے جو ہیں وہ تو اپنی خود کے چلے جاتے ہیں تو یہ ادارہ میں دو ہزار ساتھ میں پہلی انٹ ہمارا ایک دو بیج لیگا لگئے ہیں ساتھ آٹھ سار کا درس نظامی کا پورس ہوتا ہے ہمارے ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کے راول پڑی لالکورتی میں جو بڑی مسجد ہے اس کے فتیب ہماری یہیں کے فارغ ہے اور بھی کچھ احباب باہر گئے ہیں بیج ہمارے پہلے دو دارہ کے دور کے جو تھے وہ تکافی علماء مشاق نکڑے ہیں اس جامعہ میں قدیم اور جدید علوم کو نوجوان نسل تک پہنچایا جاتا ہے ان کے دلوں میں عشق رسول خبہ اہل بیعت اور صحابہ کی تعظیم کی شمہ جلائی جاتی ہے یہاں پر جو بھی طالب علمات ہیں ان کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی علوم سے بھی روشناس کیا جاتا ہے تاکہ وہ وقت حاضر کے تقاظوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں اور دور حاضر اور مستقبل کے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور ائر مسلم دنیا کے اٹھائے گی سوالوں کے علمی اور عقلی جواب ان کو دے سکیں وہ کچھ سٹیں رہے ہیں ڈاک صاحب یہاں پر ہوتے ہیں آج کل چونکہ کرونا کی وجہ سے وہ تین بجے بحثے چھوٹی کر جاتے ہیں تو جو قریب جو جہاں جو جہاں سے مستفیر ہوتے ہیں یہ ساتھ ہماری میٹے کا آل ہے یہ ہمارے بھگو چیرز ہیں تاکہ انجھ سے یہ پر پاس ماربل پورے میں کامل کر کھانے ہیں یہ نیجر سنٹری ہے جس میں یہ ہمارے آدارے کی گاڑی یہ بچوں کو پکنڈ ڈراپ کرتی ہے اس جامعہ کا افتتہ دوہزار ساتھ میں پیر فضل رسول حیدر رزوی صاحب نے کیا تھا جو کہ دوہزار چودہ میں تکمیل ہوا پیر فضل رسول حیدر رزوی صاحب کی علالت کے وجہ سے اس جامعہ کی تمام ذمہ داریاں ان کے بیٹے پیر فیض رسول حیدر رزوی صاحب انجام لے رہے ہیں موسیقی موسیقی چوٹ گیاں اسی جنورسٹی میں بے شمار شبہ جات ہیں جن میں کمپیوٹر لیب بھی آتی ہے جہاں پر جدید کمپیوٹرز رکھے گئے ہیں جن کی مدد سے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے جو کے دور حاضر کی اہم ترین ضرورت ہے اس جامعہ میں لبارٹری بھی ہے اس جامعہ میں جو ڈسپنسری ہے وہاں پر ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں ان کو عدویات دی جاتی ہیں اور اس ڈسپنسری میں ایکسر کی اور الٹرا ساؤنڈ کی صحولت بھی موجود ہے جس سے آس پاس کے علاقے کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں یہاں پر جو لائبریلی ہے اس میں بہت سے جید علماء کی کتب موجود ہیں اور ان کتب کے ساتھ سائنسی کتب بھی موجود ہیں تاکہ بچوں کو دنیاوی اور دینی دونوں علوم پر دسترس حاصل ہو اور یہاں پر دینی اور سائنسی کتب کثیر تعداد میں موجود ہیں مہمانوں کی رہائش کے لیے یہاں پر بہت ہی امدہ قسم کا گیس روم بنایا گیا ہے جس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ میٹنگ روم جو کے جدید طرز کے علات اور فرنیچر سے آراستہ ہے اس کے علاوہ فائل کنٹرول اور الیکٹرک شارٹ سرکٹ سے نمٹنے کا بھی خصوصی خفاستی انتظام موجود ہے نیز طلبہ کی سیکیورٹی پہ بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے یہ ادارہ بلکل جدید طرز پر بنایا گیا ہے اور جدید سہولیات سے مزین ہے اس جامعہ میں بائیو گیس کا بھی مکمل سسٹم موجود ہے اس جامعہ میں خوششل کی سہولت بھی موجود ہے جس میں کثیر تعداد میں بچوں کی رہائش کا انتظام موجود ہے یہ ادارہ تقریباً 23 اکر سے زائد رکبے پر محید ہے اس میں صفائی کا بہت ہی خاص انتظام ہے اس جامعہ کے مینار کو آلہ خضرت کے گمبت کا رنگ بھی دیا گیا ہے علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آقا علیہ السلام پہ پہلی وہی جو نازل ہوئی اس میں بھی یہی ارشاد ہوا اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھئیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے پر بہت زور لیا ابن ماجہ کی حدیث نمبر 229 میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں دو حلقات منقت تھے ایک حلقہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا اور دوسرا تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں بلائی پہ ہیں یہ خلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے چاہے نہ قبول فرمائے دوسرا خلقہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہے اور میں بھی معلم بنا کر بیجا گیا ہوں یہ فرما کر آپ اس خلقہ میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلقے میں بیٹھ کے کہ جو تعلیم دے رہا تھا اور تعلیم لے رہا تھا ان لوگوں میں بیٹھ کے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے اور علم بانٹنے یعنی آگے پھیلانے کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ پاک کی برگاہ میں بھی یہ عمل مقبول ہے جامعہ میں داخل ہوتے ہی بائن طرف ایک عظیم و شان مسجد نظر آتی ہے جو کہ ایک جدید فن تعمیر کا نمونہ ہے اس مسجد میں لکڑی کا بہت ہی عمدہ کام کیا گیا ہے اور کثیر تعداد میں نمازی اور طلبہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح امام تبرانی اپنی کتاب علماء جمل کبیر کی حدیث نمبر 7810 میں حضرت ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے علماء کے پاس لازمی بیٹھا کر وہ حکمہ کی گفتگو توجہ سے سنا کر کیونکہ اللہ تعالی مردہ دل کو نور حکمت سے زندہ کرتا ہے جس طرح وہ مردہ زمین کو زوردار بارز سے خیات بخشتا ہے تجمزی شریف کی حدیث نمبر 2681 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقی شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ باری ہے موجم القبیر کی حدیث نمبر 6094 میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ صدقہ و حیرات کرتے ہیں مگر سب سے والا صدقہ علم ہے فی الحال تو کرونا وائرس کی وجہ سے تاتلات ہیں اور تعلیمی اور تدریسی سرگرمیاں رکی ہوئی ہیں تو جیسے ہی ادارے دوبارہ کھلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دوبارہ ادھر آئیں گے اور یہاں کے نظام تعلیم کی مکمل تفصیلات اور ادارے کے بارے میں جو معلومات رہ گئی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وقت حاضر میں اس طرح کی درسگائیں عالم اسلام کے لئے بہت ضروری ہیں تاکہ مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال کر سکیں اللہ پاک ان کی عظیم کاوش کو قبول اور منظور فرمائے آمین